میری مراد ڈاکٹر لائی بخشخت عوان سیئے کہ جیساڑھے درمیان موجود ہوں میں انہوں سے گزارش کرساں کہ وہ اپنا تحقیقی مقالہ حاضرین دے سامنے پیش کرن تے اُز اینال میں سامعین سے بھی اجازت جاساں کہ اگرو تھوڑا جا ٹائم تھوڑا جا وقت اپنے شیڈیول ٹائم سے زیادہ لگا لہوں تو انہوں نے تسی بھی امیدے کے اجازت جاساں میں ترخواست کرنا ہوں ڈاکٹر لائی بخشخت عوان سیئے کہ اسی ٹیسٹ تشریف لیا ہوں تو آپ نے مقالدہ آغاز فرماؤں مہمانی خصوصی سیدوری مجلس حضرات و خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام جاہم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ہمم سلام علیکم اس نے سلام علیکم راہ لقد کاری سکتا کرتا کرتا لیکن مجھے کاری سے اکاری سکتا کرتا نہیں امید لیکن اتا کاری سکتا کرتا ہماری شکم کیا از اینجا سکتا کرتا ملتنید کاری زماند کاری ہے انتونیٰ کاری زیادہ اور کہہ پور babyھل وہ تعلیم سکسامو جوئی اولادتصال المع описانی چکےので اگرآن است umas محجپ ان سولید علا کے قریب سے ان realی professor علیہ و ہی ناسسته فرحبہ معلیک ابھی Want عقیٰں سورجات کمی پر ازمانی برای مانگی برسل میں کے لیماری عزاری کی جوابssen خطانک ریتر برای فرومات اور پی заметیو اور اس کا کاری بنید بهای حتی علیہ وقت مانگی اس کی تعالی مانگی اچھا وقت راضی کمی برسل میں چیزی جواب سکتا ہے این چیزی ریترین می section کردنی پر تماما امروز میں تحقیم پاچھا کی تشویب ہے ہم لوگوں کے زمن پیر نہیں ہے ہم جانس میں ساید دائمی دیوار کردیم ہے باحتمانہ کیا دنیا میں اس باحتمانا کیا ہے انجsters جہاں ایسان ہے سن پھر ایک پیدا جیسے اس کیا ہے کیوں؟ نیچ سیزیں کہریان نے عزیزیزیز کی ایسی طریق مجھوڑا کیا یہ سبسولد مجھوڑا ہے کہ سبسولہ صرف تصبح قدومی رہیزیز کی ایسی طریقی کافی کلیگز اور دیوڑی کتے حور پر ایسی طریقوں میں اور کیا اللہ علیہ وسلم اسی برکیم کیا اوڈیوڈا اور اوڈیوڈا اور کیا اوڈیوڈا کے ساتھ انہوں نے ایک رہنا تھا انہوں نے اگرانی کا مجھے اور کیا انہوں نے تحبیل کی حاصل کی حاصل انہوں نے کھر کوئی دیگر کاری کاریتی کاری مجھے ہیں تحرمیتای ایرانی انتابری آرین ویچی کنی کی اگرانی است اور اسی طرح کے ساتھ انجام اچھانوں نے ایک دا حاصل بیمارات کا ذا ہے ہمارا کیا بائم دور ساتھ باستڈنیس محسطم موسیقی 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 ہن تک جو کچھ میں کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ غلط فہمی ہے کہ آرین جس وقت اس خطے چاہے ہیں وہ اس وقت وہ تحذیب اپنے نال لے کے آئے ہیں حقیقت ہے کہ انہوں نے اپنی کوئی تحذیب نہیں ہے وہ خانہ بدوش لڑا کے اور جنگ جو لوگ ہیں انہیں نے بلکہ اس علاقے چاہ کے اتھو دی تیزیب نوں تیز تیز نیس کر دیتا اور اس تا ثبوت سن ملد ہے اپنے اس خطے دیت مہنجدرد حرپا اٹک گندھارا اور دوسرے علاقے ہیں اگرچہ اس تا بہت طویل ہے میں اس اپنے مقالج ابتداد بچے کہا کہ اس خطے نوں جس طرح میں ذکر کرنا اور جس طرح میں ہند کو لینڈ کہنا ادھر نہ میں شرچ ہند صرف استعمال کیتا ہے اسی وجہ یہی کہ اسیتھوں سے چل کے اگے جا سکنے ہیں ایک کہا جان رہا ہے کہ اصل اچھ لفظ سندھ آیا جس نوں سانے مسلمانہ نے یا غیر ملکیہ نے ہند بڑھا دیتا حقیقت یہ ہے کہ اصل لفظ اس خطے واسطے ہند آیا اور اس تا ثبوت ملد ہے اوستہ رویج اوستہ جڑی رگ بیدہ سے بہت پہلے لکھی گئی اوستہ بھی چار جگہ ہند دے الفاظ دے الفاظ استعمال ہوئے اور اٹھے ہند سے مراد لیڑی ہے او کو ہندو کشت سے لے کے دریائی سندھے سمندر جانے تک جتنا علاقہ ہے دو میں طرف دا اور اس کے علاوہ دوسرے چھے دریائی جنہاں ستھ سندھو کہنے ہیں اے ستھ دریامہ دی تحضیب نو اوستہ ہند دا نام لے دے اور اس ستھ دریامہ نو ملا کے پھر او ہفت ہندو کہنے ہیں سنسکرٹ نے ہفت نو سبت کر دیتا جنہاں نے ستھ یا سیون اور ہند کو نو سندھ کو کر دیتا اچھا اس سے علامہ ایک درچسپ گھر لے ہے کہ توراں دے بچ بھی ہند دا لفظ استعمال ہوئے ہیں توراں دے بچ ایک جگہ لکھا گیا ہے کہ اہو سورس نے جب ایک یہودی بادشاہ ہند سے لے کر اتھوپیا تک حکومت کر دیتی ہے تو اس لیے ثابت ہوندہ ہے کہ لفظ ہند پرانا ہے اور اس علاقے باستے استعمال ہوندہ ہے استعمال یہ ہویا ہے کہ جس وقت آریا ہی تھے آئے تو انہاں نے شروع دے بچتے تو جی تہذیب نے تو بالا کر دیتا اے پکے مکان بنے ہوئے بڑی اچھے طرح دے شہری عبادی ہے جس نو ہند سے انجنیریئرنگ دے اصولان دے بنایا گیا ہے اے لوگ کچھے کھران تے کچھے چونپنیاں چلیں دے اور صدیاں تک وہ پکے کھرانوں تباہ کر کے خود انہاں چوپنیاں سے رہنے دے رہنے انہاں دے اپنے کوئی زبان نہیں آئی وہ سنسکرٹ دے قسم دے ایک زبان بول لے انہاں دے کوئی سکرپٹ نہیں آیا انہاں دے دیدی سنسکرٹ آئی دیدی انہاں نے باہد اچھ مذہبی زبان دے طورتے استعمال کیتا وہ بھی زبانی زبانی چل دی تہریر سنسکرٹ دے کلاسکل ڈاور تک کوئی بھی تہریری ریکارڈ موجود نہیں گا انہاں نے اس ملک دی فیلسفی نو لے کے اپنا لیتا اور اس تا نام انہاں نے ہندو مت رکھا ہندو مت نہ مطلب ہے ہندو وزڈم دے وزڈم بلونگنگ ٹو ہند تہے اہو فاتسفہ یہ جڑا آریہ قوم نے اپنے طورتے اپنایا اتھو دی تہذیب سی اتھو دی فلسفے سی متاثر ہو کر جس وقت انہاں نے بہت اچھ احساس ہویا ہے کہ انہاں نے ایک بہت بڑی تہذیب نو خلاب کر کے اپنے وزڈے بھی نقصان کی تہتے دوسرے وزڈے بھی اچھا ہن ہندوستان لے بچ خاص طور پر جلے برامن وہ خاص تحریر چلانے پر کہ ساڑا نام ہندو نگا ساڑا مذہب جڑا ہے اور اسنو ہندوئزم نہ کاؤ کیونکہ انہاں پتہ ہے کہ جس وقت یہ لفظ ہندو مت استعمال ہوندہ ہے تو اس تو انہاں دا پول کھل جاندہ ہے کہ اے اصل فلسفہ ہند دا ہے ہند کو لینڈ دا ہے نہ کہ انہاں دا اپنا آریہ نے اس سرچ میں بہت سارے تقریباً ایک درجن سے زیادہ پوٹیشن لکھے ہیں لیکن وہ میں بیان نہ کر سکتے ٹائم نہیں گا اس سماد یہ ہویا کہ رگ بیدہ دے جڑا دور آیا اس نے بچھ انہاں نے اپنے بڑی وہ ایک قصیدہ ہے اپنی آریہن قوم دا کہ اس نے بچھ انہاں نے ایدس ہے کہ جو کچھ ہے انہاں نے اس ملک دے تیونا اس ملک دا کچھ بھی نہیں آیا اور اسی دی وجہنا ساری غلط فہمی ہوئی بہرحال رگ بیدہ دے دور اچھ ہند دا علاقہ جڑا ہے ہند کو جس رو میں کہنا دریائی سند تے اس نل وابستہ جڑے چھے اور دریائے اس تک محدود آیا اور بعد جس وقت یہ جر ویدہ دور آیا ہے تو اس نے بھی پھر کیونکہ انہاری سلطنت ذرا تقسیم ہو گئی سی اس واسطے ہزارہ پھیل گئی ہے جس طرح انتظام مشکل آیا تھے انہاں نے اس نے تین حسین تقسیم کر دیتا ترہ حسین تقسیم کر کے ایک دا نام سند ایک دا نام ایک دا نام کہکئی اور ایک دا نام ساوائیہ 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 رکھیا اُس سوماد پھر سندھ جڑی جڑی جڑا انتظامی علاقہ آیا وہ گندھار تک اور پشاور بیدی تک پھیل گیا اور اس طرح پھر ایک واری پھر جڑی ہن کو تہذیب ہی اور جڑی ہن کو علم دی زبان ہی اُس نے ایک دفعہ پھر پھیلنا شروع کی تا اور ایک گندھارہ دے بچ یونیورسٹری قائم ہوئی اور اے تاریخ دان دیکھ دن کہ اگرچہ مغد دجل علاقہ ہے مغدی او بہت زیادہ مال را رہا لیکن اٹھو دے شہزادے بھی اور نوجوان بھی گندھارہ دے بچ آکے تعلیم حاصل کر دے گندھارہ پھر اسی طرح پارتھین اور دوسرے حملہ آبرندہ شکار ہویا اور کئی مرتبہ وہ اجڑ رہا ہے اس سے اے پتہ چل دے کہ جڑی ہن کو تہذیب ہی وہ کو ہندو کشنے لے کر ست دریامہ تک دی جتنی بھی آبادی ہی اس تک پھیلی ہوئی ہوئی ان سوال پیدا ہوئے ہندہ ہے کہ اے ہند کو دی بجائے ہندو کیوں کہلانے لگا ہے جس طرح میں پہلے ہی کیا کہ ہند اے علاقہ ہے اور آبستہ دے بیچ مرکبی اضافی بنانے دا لاحقہ ہے وہ واو ہے اس وستے وہ جس چیز دنال مرکبی اضافی بنانا چاندے واو لگا دنے دے اسی طرح انہ نے ہند دنال ہندو لگا دیتا اسی طرح ہندو کو جڑائی جب بعد جس ہندو کش بن گیا ہندو کو بڑھایا ہے لیکن مقامی آبادی جڑی ہے ہی وہ مرکبی اضافی بنانے وستے کودہ استعمال کر دیئے اس وستے مقامی طور پر اے علاقہ جڑا ہے وہ ہند کو کہلان لیا اور ہر وہ چیز جوڑی اس علاقے نل تعلق رکھتی وہ ہند کو اسی طرح زبان جڑی ہے وہ بھی ہند کو اسی وجہ نہ کہلائی کہ وہ ہند دی زبان نہیں اور اے ثبوت صاحب نو ملد ہے ساڑی صاحب نے آج بھی زبان تک اس نو محدود رکھا ہے کہ ہند کو جڑی ہے وہ اسی طرح ہند اور کودہ مرکب بے عام طور پر ہندہ ہے کہ جڑے خاص نام ہندے مارفہ اسمائے مارفہ وہ آسانی نل تبدیل نہیں ہوندے باقی الفاظ جڑیں وہ اب تبدیل ہوندے رہنے لیکن اسمائے مارفہ مشکل نل تبدیل ہوندے ای وجہ ہے کہ دوسرے الفاظ تھی مرکب مختلف طریقے تے بندے رہیں لیکن ہند کو زبان دا تعلق جڑایا اور اس نو اس میں مرکب جڑایا یہ تبدیل نہیں ہویا ایک خوصہ نوے جیسا کہ ایک ایا جاندہ ہے کہ جس وقت سکندر اعظم آیا ہے اس نے اس ملک نو ہند کہلاندہ ہے ہندو کہلاندہ ہے تو او اچ ادا نہیں کر سکتے ہی ادا نہیں کر سکتے نہیں سیجھ نہ دا نہیں کر سکتے اس وقت سکتے انہیں نے سند کو اند کو یہ اندک بڑایا ہے حالانکہ حقیقت ہے کہ اس نو ہزف کرنا آمننگا اور اس جو ہے یہ سین دی آباد جڑی ہے وہ آسانی نل ہزف نہیں کرتی جاندی لیکن ہی دی آباز شروع دے بچ اکثر ڈراب کر دیتی جاندی ہے آج کل دی انگریزی مثلا ہی اے آر جڑا ہے لفظ ہے ہیر جس نو ہیر پروناوس کرتے ہیں انگریز اس نو ہیر کہنے ہیں ہی پروناوس نہیں کرتے ہیں اس وقت اس وقت سکندر آیا ہے اور تاریخ دے بچ محدود ہے کہ اس نے شروع دا ہیڈراب کر دیتا اور آخر دا ووول جڑا ہے وہ 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 بھی ڈراب کر دیتا اس وقت سے وہ ہند کو دی وجہ صرف اندک رہ گیا اور اے تاریخ دے بچ موجود ہے کہ سکندر نے ہندو کوشنو ہندی کو دنام دیتا ہے اے بھی اس گلدہ سے اسے علاوہ مذکر مونس اور جمع واحد باستے الگ الگ اضافتہ بھی کافتی مختلف صورتان موجود ہیں یہاں اسی باستے بہت زبانہ پنجاب پنجاب دے بھی بعض مقامات مثلا چیچوں کی ملیاں وہ ادھر کی استعمال ہویا ہے کاموں کے اتھر کی استعمال ہویا ہے اس طرح یہ ہندو کو جڑا ہے عام استعمال ہو رہا ہے لیکن تاریخ کیونکہ تمام تہذیبی اثار مٹا دیتے گئے اس وقت تاریخی سرمایہ جڑا ہے ختم ہو گیا ورنہ اگر اج بھی اچھا ایک اور چیز ڈاکٹر دانی نے لکھا ہے کہ شنگاؤ دی غارے پیشاوسی نوٹ دی طرف شمال دی طرف اتھو ملین کوئی تقریباً سٹون ایج دے پتھر دے زمانے دے آسان اس طرح مطلب یہ ہے کہ اے تہذیب کم از کم آٹھ سو قبل مسیح تقریب موجود ہے انہی ساتھ لوگ سم نے دسیا کہ دیرہ اس میل خان دے کول تختی ملیے جسی پتا چل ہے کہ اتھو دی تہذیب جڑی ہے اور تین ہزار پانچ سو سال پرانی وہ میری اس دعویتی تصدیق کر دی ہے آخیر دویج کیونکہ اتنا موقع نہیں گا کہ میں زیادہ تفصیل دویج بیان کرام آخیر دویج میں کہنا چاہنا کہ ہند کو جڑے وہ کوئی نسل دا نام لیں گا اور نہ ہند کو ایک نسل دے لوگ بلکہ مختلف نسلہ دے لوگ جو جو اس ملک دویج آن دے رہے اکٹھے ہون دے رہے اور وہ ہند کو ہی کہلان دے رہے اس وقت ہند کو نہ نسلے اور نہ ہند کو وان جڑے اور نسلی تاثب برد دے اور تاریخ شاہد ہے کہ ہزارہ سال سی اس ملک دویج مختلف اقوام آن دیا رہی ہیں اور وہ ساڑی اس ہند کو لینڈ دویج آباد ہوئی ہیں انہ نے اپنی زبانہ نو متاثر بھی کیتا ہے اور ساڑی زبان نے بھی انہوں متاثر کیتا ہے اور میرا ایک الگ چیز ہے جسے میں رسیا کہ ساڑی ہند کو نے سنسکرک نو کتنا متاثر کیتا ہے اور ساڑی تہذیب نے ہندو ازم نو کتنا متاثر کیتا ہے ایک ایک چیز میں واضح کر دینا چلا کہ اسی کوئی نسل پرس یا تعصب لوگ نہیں گیا اسی ہمیشہ تھی پورا من رہے ہیں اور ہم آہنگ رہے ہیں اپنے ساتھی دن اور اسی پھر سوڑی دن ای وادہ ہے ساڑھا کہ اسی اپنی اس مہمان نوازی نو اس فراق دلی نو اس فراق ذہنی نو قائم لکسی اگرچہ اسی انتظامی طور تقسیم کر دیتے گئے وقتی تور تے ساڑھا جڑھا علاقہ اور سارا تقسیم ہو گیا مختلف انتظامی اکاہ لیکن اسی آج بھی لسانی تور تے یک جاں ایک کھاں اور ایک رہش ہیں اور اخیر دوچ میں ایک ایسا کہ اسی انشاءاللہ رعظم رکھنے کہ اسی اگر رہس رہس لیکن سارا اے اصول رہس کہ ایسی آپ اگر رس رہس رہس اے سارا موٹا اور اے سارا مرس رہس رہ